ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر ڈاکٹر امران فارو قتل کیس کا ٹرائل پانچ سال بعد مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا مارکٹ ایک کھلنے کے ایک ماہ بعد اموات میں بھی اضافہ ہوگا وزیر آلہ سندھ کی عوام سے عید گھروں پر منانے کی اپیل شگر انکواری کمیشن کی رپورٹ وزیر آزہ امران خان کو پیش کر دی گئی انکواری کمیشن کو جمرات تک کی محلت دی گئی تھی کرونا مزید بتیس زندگیاں نگل گیا ایک ہزار ستنہ اموات وائرس سے اٹھالیس ہزار اکیان میں افراد متاثر ہو گئے مالز اور مارکٹیں کھلنے کے بعد عوام کا بے پناہ رش انتظام یا ایسو پیس پر عمل درامل کرانے میں کوشہ بے سبری عوام احتیاطی تدابیر کو پسے پس دال کر خریداری میں مصروف متحدہ قومی مومنٹ کے مقتول رہنمہ ڈاکٹر امران فارو قتل کیس کا پانچ سال بار ٹرائل مکمل کر لیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ڈاکٹر امران فارو قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہو گئی ہے اور انصداد دہشتگردی عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ایف آئی اے پراسیکیوٹر خوج امتیاز احمد نے حتمی دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے ہے اشتہاری ملزمان بانی ایم کیو ایم اور انور حسین کے خلاف امران فارو قتل میں ملوث ہونے کے ٹھوز شواہد موجود ہیں ملزمان چرم کے مرتقب ہوئے انہیں قانون کے مطابق قرار باقی سزا دی جائے ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے عدالت سے استدا کی کہ بانی متحدہ کی پاکستان میں منقولہ اور غیر منقولہ جائداد بحق سرکار زبط کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے کہا کہ یہ حکم پہلے ہی دے چکے ہیں اب آپ زبط کرنے کی کاروائی شروع کریں خیال رہے کہ ڈاکٹر امران فاروق سولہ ستمبر دوہزار دس کو لندن میں اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ انہیں گرین لینڈ کے قریب واقعے ان کے گھر کے باہر چاکو اور ایٹوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس سال ایت فرنٹ لائن ورکرز کے نام کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ڈاکٹرز اور نرسز سمیت طبیعی عملے کے 364 افراد متاثر ہوئے ساتھ ڈاکٹرز کرونا سے شہید بھی ہوئے صوبے میں کرونا سے 274 پولیس حلکار اور 20 رینجز حلکار متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ پولیس حلکاروں کی کرونا کے باعث شہادت بھی ہوئی پولیس پر اگر آئے تو 274 ہمارے پولیس کے جوان انفیکٹ ہوئے ہیں جن میں سے 59 ریکاور کر گئے ہیں 210 ابھی تک اس بابا میں مبتلا ہے اور پانچ پولیس کے ورکرز کی اس کووڈ کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے وفاقی بزرور سندھ میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی تنقید کے حوالے سے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہا جا رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہوں ہاں میں لوگوں کی جانے بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں لسانی رنگ دیا گیا کہ کراچی سے دشمنی کی جا رہی ہے میں بتاؤں گا کہ معیشت کے عداد و شمار میں کیسے فراڈ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جہاں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں اگنامات بھی زیادہ لیے چھوائیں گے میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوگ بزاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں مارکیٹس کھلنے کے ایک ماہ بعد امواد بھی زیادہ ہوں گی میں نے بھی اسی پر کپڑے نہیں سلوائے اس موقع پر کیسے اید منا سکتا ہوں آپ نے دیکھ لیا نا جو لوگ ڈاؤن کھلا تھا بزاریں کھلی تھیں آپ کے اخباروں نے ہی رپورٹ کیا میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بزاروں میں اچھی باتیں لوگ خرید و فروغ کریں ڈی جی ایف آئی اے واجد زیا نے شگر انکواری کمیشن کی رپورٹ وزیر آزی عمران خان کو پیش کر دی انکواری کمیشن کی رپورٹ کے لیے 25 اپریل کی پہلی ڈیڈ لائن دھی گئی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی ایف آئی اے واجد زیا نے شگر انکواری کمیشن کی رپورٹ وزیر آزم عمران خان کو پیش کر دی اس سے پہلے انکواری کمیشن شینی سبسیڈی کے معاملے پر وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار وفاقی وزیر عصد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت اور سابق وزیر آزم شاہد خکان عباسی کمیشن کے سامنے پیش ہو چکے ہیں انکواری کمیشن کی رپورٹ کے لیے 25 اپریل کی پہلی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاہم کمیشن کے استعداد پر کابینہ نے مدت میں توسی کی توسی کے بعد رپورٹ مائی کے تیسے ہفتے میں آنی تھی لیکن ایک بار پھر مزید محلت مانگی گئی جس کے بعد انکواری کمیشن کو جمعیرات تک کی محلت دے دی گئی پاکستان نے کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 48,09 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 32 افراد جانبک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد 1,017 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,193 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجواب میں 17,382 سن میں 18,964 خیبر پختون خواہ میں 6,815 بلوچستان میں 2,968 گلگت بلتستان میں 589 اسلام آباد میں 1,235 شبکہ ازاد کشنیر میں 148 کیسز رپورٹ ہوئے سن میں 316 پنجاب میں 2,97 خیبر پختون خواہ میں 351 گلگت بلتستان میں 4 بلوچستان میں 38 اور اسلام آباد میں 10 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک 4,62 اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراقض مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان اسپتالوں میں 7,295 بیٹھ کا بندبس کیا گیا ہے کرونا وائرس کے باعث آئیت کیے گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دو ماہ سے زائد بند رہنے والے مالز اور مارکٹیں کھول دی گئیں جس کے باعث عوام کا جمع غفیر بزاروں میں دیکھا جا رہا ہے کہیں ایسو پیس کا تاقید تو کہیں ایسو پیس کو خاطر میں نہیں لیا جا رہا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دو مہینے سے زیادہ بندش کے بعد بلاخر شاپنگ مالز اور بازاروں کو عوام کی سہولت کے پیشے نظر کھول دیا گیا تاہم شاپنگ مالز اور بازاروں میں عوام کا غیر معمولی حجوم دیکھا جا رہا ہے خریداری میں مسروف محمد فیصل کا کہنا تھا کہ زندگی کا نعمل بدل تو کوئی نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے آپ اس مال میں دیکھ رہے ہیں اور جو عمران خان نے کہا مارکٹ کھول دینے چاہیے یہ مارکٹ کھول دینے نہیں چاہیے تھی بلکہ یہ لوگ ڈاؤن کو برقرار رکھنا چاہیے تھا عید میں محض چند دن باقی رہنے کی وجہ سے عوام تمام ایسو پیس کو بلائے تاک رکھتے ہوئے خریداری کرنے میں مصروف ہے ایسے عالم میں مالز اور بازار انتظامیاں بھی اتنے بڑے عوامی مجمع میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے بازار میں شاپنگ کرنے والے ایک اور شخص زبیر نظیر کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام یہاں پر بہت زیادہ ہے اور کور نائنٹین عوام کی بہت سے ہی پھیلتا ہے کیونکہ شوشل ڈسٹینٹ جب تک نہیں ہوگا تو اب تک اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے شوشل ڈسٹینٹ تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آرہا مارکیٹ کھلنے اور ایک ماہ بعد سے اموات میں اضافے کے خچوات کا اظہار کرنے کی سندھ حکومت کو اس زمن میں مزید اگنامات کرنے کی ضرورت ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد YouTube پا Tag TV کا چینل subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائی کسی قسم کا challenging zamanہ ہو Tag TV اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے